موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حشر سورہ نمبر 69 مکمل ہے جس کے اندر چوبیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارو وہوالعزیز الحکیم اللہ کے لئے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہی غالب ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پھر ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجارتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی تو اے آنکھ والو عبرت پکرو وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلاوطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ یہ اس لئے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے مَا قَطَعَتُم مِنْ لِي نَتِنَا وَتَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةًا لَا عُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تم نے جو بھی خجور کا درخت کٹا یا اسے اس کے جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے اور تاکہ نافرمانوں کو رسوا کرے وَمَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا عَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُصَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِئِنْ قَدِيرُ اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لئے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غلبہ دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے مَا عَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْرِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والے کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور اس کے قرابتداروں اور اس کے رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندو ہی کی درمیان گردش نہ کرتا رہے اور اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے دے تو وہ لے لو اور جس سے وہ منع کرے تو اسے چھوڑ دو اور اللہ سے ڈڑتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے لِلْفَقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مال ان مہاجرین فقراء کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائداد سے نکالے گئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور مال ان کے لئے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے وہ انسار ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا جائے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کے لالش سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور مال ان کے لئے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی کینا نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم بالا ہے اَلَمْتَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَيْخُوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيُّ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہلِ کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں یقیناً اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِرُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْوَارِ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اور اگر وہ یعنی یہود نکالے گئے تو یہ منافقتین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَأَنتُمَ شَدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اے مسلمانوں یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمُ مُحَسَّنَةٍ أَوْمٍ وَرَاءِ جُدُرٍ بَعْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٍ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وہ سم مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے ان کی آپس کی لڑائی یعنی دشمنی بہت سخت ہے آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدہ جدہ ہیں یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے قَمَثَرِ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا بَالَ عَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کی مثال ان لوگوں کسی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی یعنی بدر میں اپنی بدعامالیوں کا وبال چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اسْقَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُمْ مِّنْكَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ان کی مثال شیطان کسی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں بے شک میں رب العالمین سے ڈڑتا ہوں فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوا کہ بے شک وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ بھلوا دیا یہی لوگ نافرمان ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ آگ والے یعنی دوزخی اور باغ والے یعنی جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھڑ جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور فکر کریں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ رحم کرنے والا نہایت محربان ہے اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بادشاہ ہے نہائیت پاک سلامتی والا امن دینے والا نگہبان زبردست زور آور بڑائی والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھاراتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ يسبح لہو ما فی السماوات والعرض وہو العزیز الحکیم وہ اللہ ہے خالق ہے موجد ہے وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اسی کے لئے اسماء حسنہ ہے اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کی تصویح بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ حشر سورہ نمبر 69 مکمل سنی اس کے اندر چوبیس آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں ان آیتوں کا ذرا خلاصہ ہو جائے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے پھر اس کے بعد یہودیوں کی ایک قبیل بنو نظیر کا تذکرہ ہے جن کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا پھر اس کے بعد مالفع کا تذکرہ ہے کہ مالفع کی تقسیم کیسے ہوگی کن لوگوں کو مالفع دیا جائے گا پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ منافقین بنو نظیر سے کہا کرتے تھے جب تم کو مدینہ سے نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں کبھی بھی یہ لوگ ان کے ساتھ نکلنے والے نہیں ہیں ان کی مثال تو ایسی ہی ہو گئی کہ شیطان نے کہا انسان سے کہ کفر کرو اور جب انسان نے کفر کر لیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھارا لیا تو وہ شیطان بولنے لگا میں اللہ سے ڈڑتا ہوں پھر اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ کل کے لئے پیش کرے یعنی آئندہ کے لئے اس نے کیا تیاری کی ہے اور اللہ کے پاس کیا بھیجا ہے آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے غور فکر کرے پھر کہا جار اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو پھر اس کے بعد ایک کہا گیا کہ آگ والے اور باغ والے آگ والے اور باغ والے یعنی جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہیں قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تعالی کے ڈر سے کانپ جاتا ہے پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کے بہتری نام ہے اسما ہے حسنہ ہے تو اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے وہی امن دینے والا ہے پھر اسی طریقے سے وہ تمام عیوز سے پاک ہے زور آور ہے خالق ہے وہ نئی صورتیں بنانے والا ایجاد کرنے والا اللہ کے بہترین نام ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی تصویر بیان کر رہی ہے وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ حشر سورہ نمبر 69 اس کے اندر چوبیس آیتیں ہیں یہ مدنی سورہ ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے سورہ حشر سورہ نمبر 69 ان سورتوں میں سے ایک ہے جن کو مصبحات کہا جاتا ہے سات سورتیں ایسی ہے جو مصبحات ہے مصبحات کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں تصویر کا لفظ آیا ہے اور ایسی سات سورتیں ہیں سورہ عصرہ سورہ نمبر 17 سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پھر اسی طریقے سے سورہ حشر سورہ نمبر 09 سورہ صفح سورہ نمبر 61 سورہ جمعہ سورہ نمبر 22 سورہ تغابر سورہ 64 اس کے شروع میں آپ دیکھئے گا تصویر کا لفظ آئے جیسے سبحان کا لفظ آئے گا سبح کا لفظ آئے گا یا سبح کا لفظ آئے گا یا یہ سبح کا لفظ آئے گا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے تو یہ سات صورتیں ایسی ہیں جس کو مصبحات کہا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنانت نمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر تینہزاد چار سو چھے حسن روایت ہے یہ ارواز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مصبحات نہ پڑھ لیتے یعنی ان سات صورتوں کو نہ پڑھ لیتے جس کے شروع میں تسبیح کا لفظ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے ساتوں صورتوں کو پڑھ لیتے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فیہ آیت خیر من الف آیہ ان ساتوں صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت سے بہتر ہے لیکن وہ آیت کون سی ہے کسی کو بھی نہیں مالو کوئی نہیں جانتا بلکل اسی طریقے سے شب قدر کب ہے بڑی رات کب ہے لیلت القدر کب ہے رمضان کی آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں ہے یکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس اب پانچوں راتوں میں تلاش کرنا ہے ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیت سے بہتر ہے تو ہمیں اور آپ کو ان ساتوں صورتوں کو پڑھنا پڑے گا تب وہ چیز ہمیں مل جائے گی اس کا مقام مل جائے گا اس کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا اس کی جو برکتیں ہیں ہمیں مل جائے گی اس لئے قرآن کریم سے جھڑیے تلاش کیجئے دیکھئے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ایک آیت ہے سورہ عسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھوالیس ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں سے ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے یعنی جو وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا اور اللہ کی بزرگی بیان کر رہا اللہ کی برطری بیان کر رہا کھانا بھی بیان کر رہا پہاڑ بھی بیان کر رہا چریند پرین سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی تسبیح میں لگنا چاہئے آگے بڑھنا چاہئے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ حقور کا ذکر کرنا چاہیے اس کا ورد کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین اب آئیے ذرا غور کریں دیکھتے جائیں اس سورہ کے اندر یہودیوں کے قبیل بنو نظیر کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بیاسی یہ سورت یہود کے قبیل بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئی مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے بنو قینقا بنو قرائزا بنو نظیر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا یہ لوگ قلعوں کے اندر آباد تھے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم قلعے کے اندر ہیں تو ہم چھوٹ جائیں گے نہیں لیکن ان لوگوں نے بد احدی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ احد و پیمان کیا تھا کہ جو لوگ باہر سے لڑنے کے لئے آئیں گے ہم لوگ سم مل کے دفاع کریں گے مدینہ کا دفاع کریں گے یہ بھی تھا کہ اگر کسی آدمی کا قتل ہو جائے تو دیت دینا ہے خون بہا دینا ہے تو ہم لوگ سم مل کے دیں گے بنو نظیر نے کیا کیا ان سے غلطی کیا ہوئی انہوں نے کیا غلطی کی ان کی غلطی کیا تھی اور انہوں نے ہڑ دھرمی کیا کی بد احدی کیا تھی واقعہ کے اندر غور کریں محمد بن عساق رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا سیرہ کی اندر کہ بنو عامر کے قتل ہونے والے ان دو آدمیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون حاصل کرنے کے لیے بنو نظیر کے پاس گئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر کے مارنا چاہا اور اوپر سے پتھر جو ہے وہ گھرانا چاہا جیسے ہی پتھر گھرانا چاہا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دے تو وہی کے ذریعے پتا چل گیا تو ان لوگوں نے بدہدی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے در پہ ہو گئے بل آخر کیا ہوا ان لوگوں کو گھیر لیا گیا اور قلوں کے اندر محصور کر دیا گیا وہ لوگ اس بات پر راضی ہوئے کہ یہاں سے وہ لوگ چلے جائیں گے ان کی جان بکشی کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بکشی کی اور وہ لوگ اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے چلے گئے کہاں چلے گئے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اس لیے وہاں جب وہ لوگ گئے تو ایک لفظ استعمال ہوا لِعَوَّلِ الْحَشْرِ پہلی مرتبہ جمع ہونا تو خیبر میں یہ لوگ پہلی مرتبہ جمع ہوئے اب دوسری مرتبہ ان کا جمع ہونا کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں کو خیبر سے جلاوطن کر دیا گیا اور وہ لوگ ملک شام میں جا کے آباد ہو گئے وہاں چلے گئے تو وہاں دوسری مرتبہ جمع ہونا ہے قیامت جب آئے گی تو وہ ملک شام ہی کی زمین میں قیامت قائم ہوگی اس لیے وہاں کا جمع ہونا دوسری مرتبہ جمع ہونا ہے وہ لوگ جب جانے لگے پہلی مرتبہ تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ قلعے ہم کو بچا لیں گے جی نہیں ظاہری چیزیں بچانے والی نہیں بچانے والا اوپر والا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ لوگ اپنے مکان کو خود توڑنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ان کا مکان توڑا گیا اس کے بعد کیا ہوا مال فی حاصل ہوا اصل میں ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فی مال غنیمت وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی جھگڑے کے بعد اور جنگ کے بعد حاصل ہو اور مال فی وہ مال ہے کہ بغیر جنگ کے حاصل ہو اب یہاں تو بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا مالِ غنیمت میں بہت سارا مال آیا تو اب اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے تو اسی کا تذکرہ ہے آیت نمبر چھے اور سات پر غور کیجئے لگ بھگ نو لوگوں کو مالِ فائد دینا ہے مالِ فائد کس کے لیے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریبِ رشداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے پھر اسی طرح یہ کہا گیا مہاجروں کے لیے پھر اسی طرح انسار کے لیے پھر اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو مہاجروں اور انسار کے بعد آئے سب کے لیے ایک جملہ ہے اس کے اندر قیلہ یقون الدولتن بین الاغنیہ ایمینکم آیت نمبر سات میں تاکہ یہ مال مالداروں کے درمیان گھوم کے نہ راجائے سب کا سات سب کا وکاس قرآن کا نعرہ ہے مال سب کو ملنا چاہیے غریبوں کو بھی مال ملے تاکہ ان کا ہی فائدہ ہو افسوس ہے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے پیسے والا پیسے والا ہوتا جا رہا مالدار مالدار ترین ہوتا جا رہا غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے جی نہیں قرآن کا یہ پیغام ہے حدیث کا یہ پیغام ہے کہ مال سب کو ملے سب کو مال حاصل ہو سب کو مال کمانے کا پورا پورا عدھیکار ہے اب آگے گوھر کریں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمُ رسول جو دیں اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے رکھ جاؤ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں گے اس کو لینا پڑے گا اگر نہیں لیں گے تو نقصان ہے گھاٹا ہے اس لئے کہا اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ سخت پکڑنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوات کسی کی بات لی جا سکتی ہے اور کسی کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے قرآن و اور حدیث کے حساب سے ہے تو لے لیں گے نہیں ہے تو نہیں لیں گے اب آپ ہی بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں لینا ہے کی نہیں لینا ہے جس سے منع کریں اس سے رکنا ہے کی نہیں رکنا ہے تو ہر چیز مغور کیجئے کیونکہ ایک ہی شخصیت تو ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی بات ماننی ہے دنیا میں کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے یا تو رب کا قرآن چلے گا یا مدینہ والے مصطفیٰ کا فرمان چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لے لیں جس سے منع کریں اس سے رک جائیں یہی ہے سچی عطاق اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو انساری لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں وہ لوگ جو مدینہ کے انسار ہیں مدد کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ مال کے خود ہی وہ لوگ محتاج ہے لیکن دوسروں کو مال دے رہے ہیں صحیح بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر پائیسر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو نواسی ایک کم نبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو اس آدمی کو اپنے گھر مہمان لے جائے گا اب اہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں تو ایک انساری صحابی کھڑے ہوگا کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں گھر گئے اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف بچے ہی کا کھانا ہے بچوں کو سلا دو مہمان کو کھلا دو اور چراغ بجھا دینا بلاخر ایسائی ہوا بچوں کو سلا دیا گیا پھر اس کے بعد صحابی نے کہا وَنَا تُبِي بُطُونَنَا الْلَيْلَ ہم رات میں ویسے ہی سو جائیں گے مہمان کو کھلایا مہمانوں کی مہمان نوازی کی آج کل دیکھ لیجئے کیا ہم اور آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں اللہ کو یادہ بہت پسند آئی قرآن کریم کی یہ آیت اتار دی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ ہمیرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے صحابے کرام کا طریقہ ہے کہ اپنے گھر مہمان کو لاتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر سترہ کے درمیان غور کیجئے کہ منافقین بنو نظیر سے جھوٹا وعدہ کرتے تھے کہ تم کو اگر نکالا گیا مدینہ سے تو ہم بھی ساتھ میں جائیں گے اور ہم بھی لڑائی جھگڑا کریں گے ایسا ہو سکتا ہے یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں نہیں یہ کبھی ساتھ میں جا سکتے ہیں نہ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں بلکل نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آیت نمبر اٹھارہ سے بیس کے درمیان غور کیجئے تقوی کا تذکرہ ہے اور اللہ سے ڈھرنے کا تذکرہ ہے یعنی کل کی تیاری کرنا ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے دنیا چند روزہ ہے ختم ہو جائے گی اس لئے ہر نفس کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی اگر تیاری کر لے صحیح تیاری کر لے تو وہ کامیاب ہے نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آگ والے اور باغ والے جہنمی اور جنتی دونوں برابر ہو سکتے بلکل نہیں قرآن کریم کی اہمیت کا تذکرہ ہے قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ پہاڑ پر بھی اگر یہ اتارا جاتا تو وہ لوگ لرس جاتے اور اللہ کے لرسے کانپ جاتے حضرتیں انسان نے اس کو لے لیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 22 سے 24 کے درمیان لگ بھگ اللہ کے تیرہ یا چودہ صفاتی ناموں کا تذکرہ آیا کہ اللہ ملک ہے بادشاہ ہے وہ قدوس ہے پھر اسی طرح السلام سلامتی دینے والا المؤمن امن دینے والا پوری دنیا میں امن و شانتی نہیں ہے اللہ امن دینے والا ہے شانتی دینے والا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے آمین وہ نگہبان ہے وہ طاقتور ہے وہ غالب ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے یہ سورہ جب شروع ہوئی تھی تو تسبیح کے ساتھ ختم بھی ہو رہی ہے تو تسبیح کے ساتھ اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تسبیح بیان کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھے صحابے کرام کی صفت اور ان کا جذبہ ہم لوگوں کے اندر پیدا کر دے نیک صفات ہم لوگ کے دلوں میں پیدا کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 ترجمة نانسي قنقر